سو موٹو کر لیتے ہیں اس کے اوپر نوے جن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے یہی سپریم کورٹ تھی جس نے جنرل مصرف کو کہا کہ تین سال کے اندر الیکشن کرانا ہے وہ کس آئین کا تقاضہ تھا جس نے جنرل مصرف کو کہا کہ تین سال کے اندر الیکشن کرانے ہیں ہم ریکارڈ ہیں آپ کے پاس اور آج کہا جا رہا ہے کہ نوے جن کے اندر یہ آئین کا تقاضہ ہے یہی سپریم کورٹ کبھی اس کی نظر میں تین سال آئین کا تقاضہ ہوتا ہے کبھی وہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی اکفاز واحد کو دیتا ہے اور آج اس کو نوے دن نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ ہر قیمت پر کہتا ہے کہ آپ کے الیکشن کرانے ہیں سوال بنیاد یہ ہے عمران خان کی تین ساڑھے تین سال کی حکومت نے ریاست کو پہنچایا کہاں تک آج آئی ایم ایف ہمارا بجر بنا رہا ہے آج آئی ایم ایف ہمارے نرح کنٹرول کر رہا ہے قیمتیں کنٹرول کر رہا ہے عوام آدمی کیا جانتا ہے کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات کر کے ہماری قیمتوں کا چڑا اور اتار اس کے حوالے کر دیا گیا ہے کس طرح ہمارے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان کی کسی ادارے کے سامنے سو جواب دے نہیں ہیں اگر سٹیٹ بینک کا صدر خود اپنے حب الوطنی کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کا احترام کرے اور ان کی رائے کو اہمیت دے تو یہ اس کا اختیار ہے نہیں تو کوئی مابل نہیں ہے اس بات پہلے ملک کو وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی پیاز مہنگا ہو گیا ہے آلو مہنگا ہو گیا ہے ٹرماتر مہنگا ہو گیا ہے آٹھا مہنگا ہے وہاں پر ہم سے تقاضی کیا جا رہا ہے کہ ہم اسی عرب روپے ووٹ کی پرچی کیلئے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں ریاست کو بھی دیکھا جائے اور ریاست کے اندر رہنے والے غریب آدمی کو بھی دیکھا جائے کہ ان ساڑھے تین سارا پاریسیوں کے رتیجے میں ہم مسلسل دستے چلے جا رہے ہیں حکومت دن رات ایک کی ہوئی ہے اور جہاں جاتے ہیں آئی ایم ایف رکاوٹ بن جاتا ہے کوئی ملک ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے تاہم حکومت پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اور خسروبی کے ساتھ بیندر و خامی اداروں کے ساتھ معاملات کو تیہ کریں ہم ان کی ارادوں کو بھی جانتے ہیں ہم ان کے غلط فیصلوں کو بھی جانتے ہیں کہ پوری ریجن میں صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے تاہم ہم ایک مصبت انداز کے ساتھ جا رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک پر بدامنی ہے مسلح گروپ ہے ملک کے اندر روزانہ پولیس کے تھانوں پر حملے ہوتے ہیں پولیس چوکیوں پر حملے ہوتے ہیں آپ تو اس طرح آباد میں رہ رہے ہیں میں جسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کمپینڈ میں نہیں جا سکیں گے کیا آپ کے پولیس میں آپ کے نیم فوجی اداروں میں آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سکت ہے کہ وہ ہر پولنسٹریشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹیو مہیا کر سکے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ریاست کو درپیش ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ہے ہم نے لیکن عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہ ہمیں جمہوریت سے انکار نہ ہمیں الیکشن سے انکار نہ ہمیں اس میں دلچسپی کے ہے کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے دیکھنا ہے مہنگائی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے پاکستان کے خزانے میں طاقت کتی ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کتنا آپ کو سیکورٹیو مہیا کر سکتے ہیں اور اس صورتحال میں عدلیہ کی برمی ہمیں ضرور حیرت ہے کہ انہوں نے سو موٹر لے کر بس اپنے آپ سے فارغ ہو گئے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں بہت لوگ مروب ہیں اور دباؤ میں بات کر رہے ہیں کہ جی دو اور تین کا فیستہ ہے ہمارے نزدیک دو اور تین کا فیستہ نہیں ہے ہمارے نزدیک چار اور تین کا فیستہ ہے کہ حضرت یہ پہلو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ماہرین قانون آئین کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہلو پہ آئے ہیں غور کریں جورتمندانہ رائے دیں اس حوالے سے کہ جن دو ججوں کی رائے کو منشن کیا جا رہا ہے فیستہ میں پھر اس کو تعداد میں شما کیوں نہیں کہا جاتا ہے لہذا اس پہلو کو بھی ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تو یہ چند گزارشات تھی اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے سیاسی آدمی دیکھیں معلومات کی بنیاد سے بات کرتا ہے نوٹس لینا چاہیے اداروں کو کہ کیا ہماری یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے لیکن چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریٹارڈ چیف جسٹس ساکر بن سار اور ریٹارڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کیلئے لابن کر رہے ہیں اور مصروف عامل ہیں اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ادارے فوریتوں پر اس کا نوٹس لیں اور اگر ہماری معلومات صحیح ہیں تو ان کو لگام لگائیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں وقت سے پہلے جو ہے دخل انداز ہونے کی کوٹس کریں آفزی ریکارڈ کا روائیاں جاری رکھیں کیوں یہ کچھ گزارشات تھی آج کے حوالے سے آپ کے سفر کرنی تھی اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے آپ کی اطلاف میں اس طرح کی پر انا پراجیکٹ پر اثر نو کام شروع کر دیا گیا ہے نہیں انا پراجیکٹ پر اثر نو کام شروع کر دیا گیا ہے اس طرح کی اطلاف آپ کی ہے ایک ہی پراجیکٹ ایک دفعہ جب ختم ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو اٹھانا ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا دیکھتا وہ کہانی ختم ہو چکی ہے عجیب بات ہے قانون سب کے لئے قانون کے سامنے سب برابر لیکن جس وقت قانون ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر غلط ہوتا ہے پھر عدارت میں جاتا ہے قانون میرے خلاف حرکت میں نہ آئے مجھے گرفتار نہ کیا جائے آج گھر میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور کہتے ہیں نہیں ہوں اندازہ لگائیں جب بہرن پہنچ گئے تو نہیں ہیں اور تھونے دیر کے بعد باہر نکلائے اور قانون کو روکنے کے لئے اپنے ورکروں کو لاکر بٹھایا ہوا ہے یہ تو ہر پارٹی کر سکتی ہے ہم سے زیادہ تکڑا کہو نہیں لیکن ہم نے تو کبھی کسی زمانے میں بھی گرفتاری کے سامنے اس طرح کا رکاوٹ نہیں ملے ایک شخص کی پہشان یہ ہے کہ وہ سبوں ایک بات کرتا ہے تو دوپہر کو دوسری بات کرتا ہے تو شام کو تیز فیرہ آج ایک بات کرتا ہے تو کل دوسری بات کرتا ہے آج اس کا ایک موقف ہوتا ہے تو کل دوسرا موقف ہوتا ہے اور ان کے بیچے لگے ہوئے کچھ احمق وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہا ہے تو پھر شام کو کہتا ہے ہاں یہ صحیح کہا ہے کونسی بات اس کی صحیح ہے کس نے کہا ہے کہ اس آدمی کے پاس ویژن ہے دنیا کا احمق ترین انسان ہوگا وہ جو کہے گا کہ عمران خان کے پاس ویژن ہے کوئی ہاں ہماکتیں ہیں وہاں سب کچھ ہے وہاں پر ویژن نہیں ہے عقل نہیں ہے بہن بات پہ بات برانا بات برانا کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا اس کی کوئی توفیق تو ہو میں نے اپنے موقف دے دی ہے یہ ہے ساری صورتحال باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے کرانے ہیں ایلیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اگر کوئی گورنر ہے تو اس نے کرانے ہیں اگر کوئی پریزنڈ ہے تو اس نے کرانے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون اس کیلئے اتھارٹی کون یہ فیصلہ کرنا ابھی بات مرنان صاحب عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ توشہ خانہ کیل کا جو بیجیس پہ ان کو گرشتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی لائیو کبریج دی جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کی یہ کیس کتنا مزاقہ خید ہے کیا کہیں گے آپ بات صرف تو رکھانے کی نہیں ہے سیتا وائٹ کی بھی ہے فارن فنڈنگ کیس کی بھی ہے ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے ریاست مدینہ معمولی بات نہیں کر رہا ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے ریاست مدینہ کی روح سے سیتا وائٹ کے مسئلے پر کیا سزا ہونی چاہیے جو بلنڈر ہمارے صوبے میں کی ہیں انہوں نے جبا والا کیس ہے بی آٹری والا کیس ہے بلینٹری والا کیس ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو منیج کیا جا رہا ہے اور چوری بھی کرتا ہے اور پھر اپنی چوری کے خلاف کیس کو بھی مزاقی خیز کہتا ہے ایسا انسان آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا بس ان کو کچھ ایک تھوڑی سے سہولت حاصل ہے جیل جانے کے تو اس میں ہمت ہی نہیں ہے سیاستدان کبھی جیل سے اتنا نہیں بھاگتا جتنا کہ وہ بھاگ رہا ہے اور جتنا ووٹ اور پوک ہے اس حوالے سے اور جو ان کے ساتھ وہ عبستہ لوگ ہیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یا وہ لوگ ہیں جن کے تلویں اتنے نازک ہیں کہ وہ گرم زمین پر نہیں رکھے جا سکتے یا وہ ایسی ٹٹلیاں ہیں جن کے پر جو ہے وہ گرمی میں جلتے ہیں اس قسم کی مخلوق ملک میں تحریک چلا سکتی ہے تحریک میں تو آپ چار سو آدمی آپ کے ساتھ جمع نہیں کر سکے اور بڑی بڑی باتیں کرو اور پھر بہر بازی کرو بس ملانا صاحب ایک سوال جس کے دو پارٹ ہیں ایک جو ایک نیرٹیب اوورال اتحادی گرمیٹ کا چل رہا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبنشمنٹ جس کا ایک بارٹ عدلیہ بھی ہے اس میں ڈویزن ہے اور ایک ادارہ اگر اے نیوٹرل ہے تو دوسرا ادارہ آپ کہتے ہیں کہ پائس ہیں اچھا صاحب ایک تو اس کا جواب دے دیجئے اور دوسرا یہ بتائی گا کہ گوانڈرلوٹسطان کی تقرری ہوئی ہے کیا آپ لوگ آن بورڈ ہیں اور کی تقرری جو والی خان صاحب کو پائنٹ کیا گیا وہاں پر ہیں لیکن ہم نے کبھی تقرریوں کو کوئی مسئلہ نہیں بنائے اور نہیں اس حوالے سے میڈیا میں کبھی کبھی سن لیتے ہیں کبھی ہمارے بارے میں بھی کچھ آ جاتا ہے لیکن ایسی کوئی بات آج تک کوئی اتنی مشکل سامنے نہیں آئی ہے مشاورہ سے سارے چیزیں ہو رہی ہیں باقی پہ رہا اداروں کے ادنر ڈیویزن جس حوالے سے آپ منشن کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا لیکن اوورال ایک تاثر ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلیشمنٹ ہو سیول ملٹری ہو سیول اسٹیبلیشمنٹ ہو ملٹری اسٹیبلیشن ہو عدلیہ ہو مختلف جو بھی نظریاتی تقسیم ہوئی ہے ابھی نظریاتی تقسیم جو ہے یہ انہی کی برکتوں سے ہوئی ہے اور یہ ظاہر ہے تب ہوتی ہے جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے اور وہاں سے تار ہلائے جاتے ہیں وہاں سے حسنہ افضائی دی جاتی ہے یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال ضرور ہے اس کا جواب کبھی بھی متلاشر موجود مجھے فرام صاحب نظر پانی صحیح دیکھنے دور میں آج سے مندائی کم تھی آج یاد ہے بلکل صحیح میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں ایک لفظ کہتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا اس حکومت میں میں نے جلزوں میں کہا تھا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک گر گیا ہے مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بعد ملک کو ہم اٹھائیں گے کیسے تو آج آپ کو اگر وہ بات یاد آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھیں میں نے کہا کہ ہم دلدل میں پھسے ہوئے ہیں دلدل میں آج بھی جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہم یہ صورتحال سے عباستہ ہیں اور یہ تمہارے غم کی شراغ ہیں کبھی بجھ گئے کبھی جل کے ملک گراملے ساتھ کہ ہم دلدل میں بھسے میں تو نہیں تو مون لیک اور سلپلس پاٹی کہتے ہیں ہم انتہابات کے لیے تیار ہیں تو اگر وہ لوگ سیار ہیں تو کیا آپ کی سیار ہیں میں نے کہا آپ سے کہ ہم سیار ہیں اور ہم نے تو پورا کمپینس پر چلائی تھی کہ دوبارہ لکشن کروں لیکن آج جو ریاست کو صورتحال در پیش ہے وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہہ دیں کہ ان پہلوں پر غور کرنا ضروری ہے مولانا تھا میں ایک تاثر جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جمہوریت جتنی بھی پیلیاں بھی جماعتیں ہیں وہ تو الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں لیکن جی یو جائی جو ہے وہ اس کی مقابلت ہے یہ ایسا کیوں ہے میں نے اپنے موقع پڑا وضاحت کے ساتھ دے دیا میں ایسا مزید بات کر دیکھنے کی ضرورت نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ آپ کے بڑھے جمہوریت پسند ہیں ہر دفعہ اسے پیدے بھی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آپ آگے بڑھ کے مزاقرات کے ذریعے سے سیاسی عدم اس کے کام کو ختم کر دیا تو اس طرح بھی آپ کوئی ایسا قدم جنگ ہوتا دیکھنے اس طرح سے دوسروں سے حال ہے یہ تو آپ کے کنفرنٹیشن ہے ہر طرح ایسا مسئلہ پڑھائیں بھی مشکل یہ ہے کہ آج آج سیاستدانوں میں مفتی محمود نہیں ہے اور اس کے مقالمے ذوالفقار علی بٹو نہیں ہے بہت مشکل یہ ہے اللہ خیال کرنے کا ہے کہ بات کرنے کے لئے کیسے لیٹھو گیا لیٹھو گیا جی سر جاو سلام رہے لیٹھو گیا